آج بگ باکس کے گھر میں لگی عدالت گاؤتم کے حکمہ یا گاؤتم کے خلاف بیسے بھی چلو بگ باکس میں سوچو آگا کہ بڑا جہاں چار دن مانگے تھے تو آج جہاں عدالت لگاتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ وہی چار دن میں ثابت ہو پایا کہ نہیں ہو پایا اور ججز بھی کیا ججز تھے آہا آہا چلیے اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اس ریو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھیں گا let's get started hello everyone assalamu alaikum namaste sasri akal aadha آپ کیسے ہیں آپ لوگوں کو بیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے welcome back to Gapshavid dhanak and welcome back to dhanaki dunia if you new to my channel welcome to dhanaki dunia and if you have not subscribed what are you waiting for guys subscribe like and share and let me know in the comments کہ آج کا ویڈیو جہا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا جب بگ باکس کا اپیسوڈ علمو کو کیسا لگا and آج کا یہ ریویو جہا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا اور آپ لوگوں کو جہا ہے آج کے اپیسوڈ کے بارے میں کیا opinion ہے تو آج کو جہا ہے بگ بوس کا اپیسوڈ شروع ہوا انکیت and پریانکا کی لڑائی سے well میں یہاں پہ کہوں گی پریانکا اس بات کو آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے اگر انکیت نے آپ کو صحیح بات پر روکا ارے ہاں ہم تو بھولی گئے تھے کہ آپ کے لئے تو آپ ہی صحیح ہیں اور کوئی اور صحیح ہے نہیں آپ کے لئے تو سارے غلط ہیں اور صرف آپ صحیح ہیں تو انکیت کی بات بھی آپ کیوں ماننگ پھر آپ نے انکیت نے کہا دیا میں تو اسی کیلئے بولتی ہوں تو وہاں پہ بھی انکیت نے آپ کو سنا دیا کہ بھئی دیکھو یہ جو تم کر رہی ہو نا جو میرے لئے کرتی ہو نا یہ مت کہنا تم مجھ سے اگر بولتی ہو تو تم اپنے لئے ہی بولتی ہو کیونکہ تمہیں بولنا ہوتا ہے اگر میری لئے کرتی تو میں تمہیں جب بولنے کے لئے بند کر رہا یعنی کہ جب چپ ہونے کے لئے کیا رہا تھا تو وہاں چپ ہو جاتی وہاں پہ گوڈ پوائنٹ آج مجھے پریانکا بہت غلط لگی اور انکیت جو ہے اس سارے سینریو میں صحیح لگا کیونکہ اس کو بھی مجھے لگا تھا کہ کیا اسے دوبارہ جہاں جب ایک بات ہو گئی ہے نومنیشن بھی ہو گئی اس کے دوبارہ سے اس کو جاں اس نے وہ بات چھیڑی اور پھر انکیت بڑھ دی کہ میں اس کی لئے کرتی ہوں واہ بھئی پھر دوبارہ سے گھم آسان ہو گیا کہ وہ آکے بیٹھا ہے تو کیا ہوا کیوں بیٹھے ہو میں بیٹھوں بھی نہیں جو تم کوگی بھئی کرتا رہا ہوں تو یہاں پہ بھی جہاں دوبارہ سے لڑائی اور کہا کہ میں تمہاری پول کھول دوں پھر یہ وہ this and that something like that تو وہاں پہ جہاں آیا پریانکا وہ غصہ کہ ایسی گندی بات تو میرے ساتھ تو کر ہی مت وہاں پہ میرے خیال میں پریانکا کہ وہ ساتھ تھوڑا جہاں جائے سا لیکن بحث کرتے کرتے تو ساجد اور شیف اور عبدون نے جہاں اسپیشلی عبدون نے اپنی کیوٹنس سے جہاں دونوں کی لڑائی کروا دی غتم غتم جہاں ہو چکے ہیں فائر 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 بھائی بگ بوس نے بھی یہاں پہ کہہ دے کہ آپ کو چار دن چاہیئے تھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے اپنے ایکشنز کو ثابت کرنے کے لئے دب دیکھتے ہیں کہ چار دن جو آپ ثابت کر پائیں کی نہیں کر پائیں اور پھر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دو تین اپیسوٹ سے میں کہہ دیتی جب سے غتم کیپٹر میں نے کہ وہ جہاں نا جسٹس نہیں کر رہا ہے کیپٹنسی کو جس طریقے سے اس نے کیپٹنسی حاصل کیا نا بے شک جو بھی ریزن ہو لیکن وہ جسٹس نہیں کر رہا ہے گھر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ وہ ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اور بگ بوس نے یہاں تک بھی کہہ دے کہ بھئی آپ کیسے گھر کا خیال رکھ پائیں گے آپ تو خود ہی ایک ہی جگہ پہ جو ہے لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں تو پھر گھر کا کیسے خیال رکھ پائیں گے چاہے پھر وہ انگلیش میں بات کریں اور لگ چکی ہے بگ بوس کے گھر میں عدالت لگے ہیں گاؤتم پہ فجر fard نہیں تو تھی پہلے تھا جو کہ گاؤتم اور ساندھریا کے لیلیشن پہ پر تھا کہ یہ اوپ نہیں ہے اور ہر آ boiling پہ آئی تیاری میں تو قم بتا کوئی کہ یہ میں ٹھیکی ہے جسوں سے بات کرتے ہیں سیریس باتunctionیں ہی اسے گراہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے زیادہ فیک لگتا ہے اب یہاں پہ بھی جو ہے میں نے ایک سے دیکھتے ہیں ربی کو لڑائی ہوتے ہیں ہمیشہ شالین اس کے پاس جاتا ہے پیچپ کرنے کے لئے تو یہاں پہ زیادہ شالین ہی فیک لگتا ہے دوستی میں گاؤتم اتنا فیک مجھے نہیں لگتا ہے کہنا پڑے گا جو سچ ہے وہ ہی کہوں گی تو مجھے جو ہے گاؤتم دوستی میں definitely نہ فیک لگتا ہے لیکن ہاں جہاں پہ پھر اس کی جو بات آتی ہے ریلیشنشپ کی وہ کہیں نہ کہیں مجھے جہاں زیادہ فیک اگر میں کہوں تو وہ ساندریا کی طرح سے لگتی ہے میں ساندریا کی طرح سے آج بڑی آسے کرنے کے بات کرتی جب گاؤتم پہ الزام تھا یعنی ان کو ثابت کرنا تھا کہ یہ سچ ہے ان کا رشتہ یا فیک ہے تو تب تھے جج انکت اینڈ گاری اور نمرت ہی جو ہے وہ اگینسٹ تھی اس کے یعنی کہ اور ڈیفنس لائر جو تھا وہ گاؤتم کا تھا ایم سی سٹین بیگ بس نے میں کہا آشکل بڑی دوستی چل رہی ہے لوگوں کی جو ہے ایم سی سٹین کو ہی جو ہے اس کے دوست کو ہی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں ہم لائر اور اپس سے لائر تو نمرت تھی کیونکہ ان کی جو ہے آپس میں اتنی آشکل بن نہیں رہی ہے واہ واہ بیگ بس کیسا کیا سوچتے ہیں آپ بھی ہیں اور ججیس کس کو بنایا انکت اور گوری کو گوری کو بھی تو گوری کا بھی تو آج کل سوفٹ کورنڈر چل رہا ہے اس کی گاؤتم کی طرف وہ جیسے کہتی کہ گاؤتم اب گیپٹن بھی بن گیا تو وشیہ شادیکار بھی دے دو تو جب ساری بحث ہو کر کر کرا گے صرف ساجد نے میرے خیال سے جہورت کے حق میں گوائی دی تھی اور جب پوچھا گیا ججیسے انڈ میں ساری بحث کے بعد اور سارا کیا کہتے ہیں کوسٹنگ کے بعد کروس کوسٹنگ کے بعد سارے گواہوں کے بعد جب پوچھا گیا کہ ہاں جی ججیس اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے تو ججیس نے فیصلہ ایم سی سٹینڈ کے حق میں دے دیا ایسانم کیسے بھائی دیکھو ایم سی سٹینڈ کے دوست دیتا ہے ایم سی سٹینڈ کے حق میں دیں گے بیگ بس بھی بیگ بس پیچھے نہیں ہٹے تانہ دینے سے اور انہوں نے کہا کہ واہ ایم سی سٹینڈ کے مددے اتنے سٹرونگ تھے اتنے اچھے تھے اتنی اچھی دلیلیں تھیں کہ آپ نے اس کے حق میں کر دیا ایم سی سٹینڈ تو کچھ بولا ہی نہیں نہ وہ کچھ بول پایا نہ کچھ ٹھیک سے پوچھ پایا نہ دلیلیں دے پایا نہ کیا کہتے ہیں مددے ٹھیک سے رکھ پایا وہ کیسے جیت گیا بھائی سے جیت گیا چلے کوئی نہیں سٹینڈ دیتا تو اس کو چھے بشش آدھیکار ملے گا جو کہ وہ باقی رومیٹس کے لیے بھی اچھا تھا وہ یہ تھا کہ جو راشن ملا ہے وہ آدھا جہاں ڈیوائیڈ سٹینڈ اپنی مرضی سے کرے گا جتنا وہ جس جنگ میں رکھنا چاہے اور جنہاں چکن ہی لے گئے مزا آئے کا مزا اور یہاں پر تمہیں ایک بات کہنا بھولی گئی کہ ساندریہ کو سزا مل چکی ہے کیونکہ وہ انگلیش میں بات کرنا تو چلو کرتی ہے وہ تو کر رہی ہے لیکن ہاں پھر مائے کو دار کے کان میں خسا پوسی ہو رہی ہے خس پوسا گے خس پوسا گے خس پوسا گے ہی باتیں کر رہے ہیں ویسپرنگ ہو رہی اور بگباس اس جیز سے ساخت نفرت ہے تو بگباس نے ساندریہ کو سزا لیے گئی کہ نو مر ویگین اوہو نو مر ویگن اور جو پورا حراشن جانا تھا اس میں سے بھی کٹ چکا ہے ایسے زیادہ پرابرم نہیں ہے کیونکہ ویگن لوگ ویڈیٹرین بھی کھا سکتے ہیں ہاں جو کہ دودھ کی جو چیزیں ہوتی ہیں بس وہ ملک پروڈکس جا ہے وہ نہیں لیتے ہیں ویڈیٹرین کے طریقے لیکن بس ملک پروڈکس نہیں لیتے ہیں تو پر ملک پروڈکس نہ لیں دودھ وغیرے یعنی کی جو ویگن کی جو جیسے دودھ الگ سے ہوتا ہے ویگن دودھ ہوتا ہے یا ویگن چیز ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یا ویگن دہی ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں اس کے لیے جو ہے سپیشل آتی تھی جو کہ اب نہیں آئیں گی اس کے لیے کوئی ویگن راشن نہیں میڈم کو اب ویڈیٹرین یعنی کہ سبزی ڈال چاوال بینہ دہی کے کھانوں کے ساتھ ہی جو ہیں ان کو اپنا کام چلانا پڑے گا اس کے بات جی گوتم پر جسے پہلے کے دوسرا الزام لگاتے وہ لوگ یعنی کہ بگ بوس وہاں پہ انسیس ٹین کو کر دیا گا فائر کیونکہ بگ بوس کو لگا کیونکہ انسیس ٹین ٹھیک سے اپنی بات نہیں رکھ پایا ٹھیک سے اپنی دلائل نہیں رکھ پایا ٹھیک سے اپنے مدے نہیں رکھ پایا تو وہاں پہ کیا اس کو فائر اور نمبرنس جو ہے وہ ستیل دیر ان اوپوزٹ ٹیم مجھے پتہ نہیں ایک ڈیفینس لوگ تو مجھے پتہ ہے یعنی کہ وہ اس کے حق میں تھا لیکن اس کو نمبرنس کو کیا کہیں گے مجھے یہ پتہ نہیں مجھے یعنیویز تو اور جڈیز کو بھی فائر کیا گیا چینٹ کیا گیا یہ کہہ کہ جڈیز نے بہت زیادہ ٹائم دیا تھا یعنی کہ تھوڑی دے بعد جڈیز کو بریک چاہیے تھی اس لئے کر کے جڈیز بھی چینٹ کر دیا جڈیز کون تھے وہی پریانک اور ٹینہ ہاں ہوسکی واہ سی ب کیا factions اللہس بگے بھولция کیا اللہ وگو大 ہے اللہ اگر اسو ہے وہ خیار دzers میں کرسے ہیں یہ کہ یہ سان دریہریہ ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہắng بہ آمن ہ انکریہیے روز مطلب بہت ہے گاثم کے حق میں وہ تو بولتی ہی ہے وہ تو پورا صبح سے گاثم شامپ میں گاثم دپیار میں گاثم رات میں گاثم گاثم ہی گاثم گاثم ہی گاثم وہ تو بھئی بگ بوس میں آئی ہی ہے گاثم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ تو بگ بوس میں آئی ہی ہے گاثم کے لیے کھیلنے یا گاثم کی طرح سے کھیلنے کے لیے ہم اتاہی سا ہی لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے let me know on comments اچھا جی تو دوسرا علزم جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیا ان کی دوستی شالین اور گاثم کی دوستی سچی ہے کیا نہیں ہے حق میں بولنے صرف ایک دو لوگ ہیں ایک تو سنبول آئی تھی اور کون آیا تھا کون اور کس نے حق میں بولا تھا کسی نے مجھے نہیں لگتا کیا اور کسی نے ان کے حق میں بولا ہے لیکن ہاں ارے بولا ہے نا اس کے خود کے لائر اس کے حق میں بولا اور کون کیا بول سکتا بھئی کہ فرم کے لائے جیسے کہا줄 اللہ حق میں بہت حق میںتا ہے تو یہاں پہ تک نے بہت حق میں کہا سے کون ہے ہاں بہت حق میں essays کیا بہت سکتا بہت حق میں دے기� contingent لوگ سکتا بھی جیسے ہوں زیادہ سکتار طور گئی لیکن بعد میں کون جیتا اس سب میں کون جیتا اس میں تو کہوں گی کہ یہ فیار تھا بھئی اس بار جہنا جیتی نمرت نمرت کو بھی ادھکار دیا کہ جو باکاوانی بچا براشا ہے وہ اپنے حساب سے پاکی گروز میں ڈیوائیڈ لے نائس نائس اور جب اسے یہ تینہ اور پریانکہ ایک پیچ پر کیسے آگئے حق دے اس کے حق میں فیصلہ جانے میں ایک سیمپل آج کل تینہ کو بھی گوتم سے پرابلم ہے اور پریانکہ کو بھی گوتم سے پرابلم ہے تو تو گوتم کی خلافی فیصلہ کنا تھا اور نے حق بدتا کرنا نہیں تھا اس کے بعد پھر ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی شالین اور گوتم میں دوستی کے اوپر نہیں آپ نے کس نے کیا کہا وہاں پر میں ملتو ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ اس نے کیا کہا تو فیس آف تو پتہ نہیں کیا کیا سنبھل کو لے کے جب وہا تھا کہ سنبھل کا جب چل رہا تھا تو کیا کہتے ہیں جب سنبھل کا چل رہا تھا تو وہاں پہ گوٹم نہیں آیا تھا تینہ نے کہا کہ جب گوٹم نہیں آیا تھا اسے شالین سے بات کرنے کے لئے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں ہی تھا سنبھل بھی یہی کہ سنبھل نے کیا کہا oh my god سنبھل تمہاری اکل کانگ گئی ہے سنبھل نے یہ کہا کہ بھئی وہ پورا ہفتہ مجھے خود کی ہوش نہیں تو کون کیا کر رہا مجھے کیسے پتا چلے گا تو پھر آپ یہاں کھڑی کر رہی ہیں یہاں اکس کے حق میں کیوں گوائی دنیا ہے آپ کو خود کو نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے سنبھل آپ بہت گمسم ہیں بہت گمی میاں آپ اس گھر میں رہنے کے لائک نہیں ہے لیکن جو چل رہے ہیں جو ٹرنس چل رہے ہیں آپ کے لئے تو مجھے پتا نہیں کہاں سے چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرنس چل رہے ہیں وہ لوگ Big Boss دیکھ ہی نہیں رہے ہیں اور اگر دیکھ رہے ہیں تو پٹی باندھ کے دیکھ رہے ہیں جہاں ہم ایسی نہیں دیکھ رہی تھا ہم نے لگ سو چاہے گا ہم پٹی باندھ لیتے ہیں کیونکہ ہم امیجنری سنبھل کو ٹی وی پہ دیکھ لیں گے کیوں جی وہ جو شو میں سنبھل دیکھتی ہیں تو وہ بس پٹی باندھ کے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ Big Boss میں تو وہ دیکھ نہیں رہی ہے اور اگر ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بگ بوس سے کیا ہے ہمیں بس اتنا ہے کہ وہ بگ بوس میں ہے دیکھیں نہ دیکھیں وہ شو میں تھی ہیں وہاں سے پسند کرتے ہیں لوگ تو اس کو vote کریں اب کیا نائنصافی ہے یہ آپ کی لوگ ہیں اندھے بھکت ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فینس ہیں آپ کر رہے ہیں سپورٹ تو کر رہے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں ٹھیک ہم یہاں پہ opinion یعنی کہ دے رہے ہیں اگر وہ سن لے تو اچھی بات ہے نہیں تو نہ سہی ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ شیف نے ایفرٹس کیے یہاں پہ ہاں شیف نے ہی ایفرٹس کیے جہاں تک میں نے دیکھا یہاں پہ سٹین کے اور گوری کے مجھے زیادہ ایفرٹس نہیں دیکھے کہ اگر کوئی انہیں کوئی جو ایک کانفلک چل رہا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے اس کو صحیح کیا جائے کیونکہ فرنس ہیں اور اگر یعنی کہ at the end of the day تک جو ہے فرنس ہی رہے تو وہ اچھا ہے اچھی چیز ہے کانفلک نہیں آنا چاہیے برا لگتا ہے definitely یہاں پہ شیف کے مجھے ایفرٹس دیکھیں مجھے سٹین اور گوری کے ایفرٹس نہیں دیکھیں لیکن چلو شیف نے ایفرٹس کیے پہلا سٹیپ کیوں نہیں لیا پر چلو کوئی نہیں جس نے بھی لیا اٹلیس لیا تو صحیح اور وہاں پہ جہاں ان کے جہاں فیلحال ڈیفرنسز ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ اگر شیف اپنی باتوں پہ جو اس نے کہا ہے کہ میں ان چیزوں کا خیال کروں گا جس چیز سے ان کو برا لگا ہے اگر وہ کرے گا تو وہ دوستی بنی رہے گی نہیں کرے گا تو یہ پھر یوں ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے اپیسوڈ ختم ہوتے ہوتے پھر شالین کی چکن کی رٹ شروع ہو گئی ہے چونکہ چکن تو سارا ہوں نے اپنے کمرے پر رکھ لیا آپ دیکھو کل کیا گھام آسان ہوتا ہے چلا جی اس ویڈیو کو یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کو ملتی ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں وہ مجھے کومیت میں بتائیں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کیا پوائنٹ ویڈیو ہے آپ لوگ میلتے کے اپنے نیزے ایمید انکہaguیں تو، آپ یا میرے động شکری ہیا جائے نیکسamas Och ویڈیو چیل truk پسطگیگ کیارک پسطگیگ کیارک پسطگیگ کیارک پسطگیگگی گرہ